بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے جلد کو دلوتاز کی فراہم کر کے جوان رکھتا ہے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے میدے کے امراض اس میں بہت زیادہ مفید ہے اور یہ حاملہ خواتین کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں خولی کیسٹ ہے نائٹریٹ ہے زخم کو جلدی بھرتا ہے خون کو ساف کرتا ہے میدہ کے امراض میں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے دماغ کو یا داشت کو بہتر بناتا ہے اور اس کے علاوہ کانسٹیپیشن کو دور کرتا ہے دل کی بیماریاں میں جو بہت زیادہ مفید ہے دل کے درد کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہیں ہارٹ اور سٹروک ان کے لیے جو بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں تو چلید سالسال ریسپی بھی شیئر کرتے ہیں اور اس کے فائد پر بھی نظر ڈارتے ہیں یہاں پہ ہم نے چکندر لیا ہے چکندر کو میں نے یہاں پہ فریز کا لیا ہے آپ کے پاس فریش ہے تو وہ لے لیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس زیادہ مقدار میں آ تو جس طرح کیوبز میں کٹ کر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور حسبے ضرورت نکال کر اس کا جوز بنا کر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنی ضرورت کے حساب سے تقریباً تین چار گلاس کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ چکندر لیا ہے ان کو میں نے ٹوکری میں الگ سے نکال دیا اور باقی کو میں دوبارہ سے فریز میں رکھتا ہوں گی اور میں نے دھوک ہی اس کو واش کر کے میں نے جگ میں ڈال دیا ہے ویڈیو تھوڑی ہیلتی ہوئی بنے گی کیونکہ میں نے ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر بھی کرنی تھی اور سٹینڈ کا جو ہے مشکت وہ بھی اٹھارانے چاہ رہی تھی اس لیے آوائیڈ کیجئے گا اور یہاں پہ میں نے اس کو جگ میں ڈال کے دو تین میٹے کے لیے رکھتا ہوں گی تاکہ اس کی جو برف ہے کیوبس کی چکندر کی وہ تھوڑی سی میلٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے یہاں پہ چینی ڈال دی ہے ذائقے کے ساب سے ہم اس میں چینی ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے لیمن کا جوس ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چھاننے میں چھان لینا ہے تو جہاں پہ میں نے اس کو تقریباً تین میٹے کے لیے میں نے جنگ میں اس کو بلائنڈ کیا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو لکسک برطن لیا ہے اور ساتھ میں تھنڈا پانی رکھ لیا ہے تکہ تھنڈا پانی گزار کر اس کو ہم چھانتے جائیں گے اور اس کو سفیدی کے آنے تک اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالتے جانا ہے پہلے تو ہم اس کو ٹرکندر کا پانی جوس نکالیں گے اس کے بعد ہم سیمپل پانی سادہ پانی تھنڈا لے کر اس کو ڈالیں گے اور اس کو سفید پانی آنے تاکہ ہم اس کا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ہم پروپر طور پر جوس نکال دیں گے تاکہ اس کے جتنے بھی مفید اجزاء ہیں وہ باہر نکل آئیں اور جوس میں اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اچھا اس کو مزید مزید دار بنا لیے کے لیے ہم اس میں جو ڈال سکتے ہیں کھیرہ ڈال سکتے ہیں آلو بخارہ ڈال سکتے ہیں فاسا ڈال سکتے ہیں پدینہ ڈال سکتے ہیں ان تینوں چاروں فروٹس میں سے آپ کے پاس جو بھی اوائل ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو مزید مزید دار اور ڈیلیشیس بنا سکتے ہیں اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے یہ شگر ہے وہ نمک اور اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں چینی کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں میٹھے کے بغیر تو یہ اور زیادہ فائدہ دیتی ہے میدے کو سکون دیتی ہے تو ہم نے اس کے فائدے حاصل کرنی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ جو ہم آرٹیفیشل جوسز ہیں ان کے تو نقصانات ہی ہیں اس طرح کیسے ہم جو قدرتی جوسز بنا کر پینے گے کیونکہ گرمیوں میں موسمیں پسینہ بہت زیادہ خارج ہوتا ہے اور نمکیات کی جسمیں کمی ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہیں نا وہ اس طریقے سے فریش جوس بنا کر پینے ہیں تو جو ہم نے ماشاءاللہ سے بڑا ہی مزیدار قسم کا خون سے فاسق ماتوں کو خارج کرتا ہے جلد کو تازکی فرام کر کے جوان رکھتا ہے جلد کے خوڑیاں کے ٹوٹ پھول کے عمل کو رکھتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے جہاں پہ ہم نے کلاس میں اس کو ڈال لینا ہے اور اس کو سرب کرنا ہے تو بہت ہی مزید کی جو ہمارا چکندر کا جوس ہے اپنے بہترین بینفیٹس کے ساتھ یہ تیار ہو چکا ہے تو ہم نے گرمیوں میں اس کا بھرپور فیدہ اٹھا ہے بچوں کو پلائیں بڑوں کو پلائیں امیدہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پریش چینل کو لائک کریں سپرائے کریں